سارے بیٹے آس پاس بیٹھ گئے بڑھے باپ نے تلاوت ختم کی قرآن کو بند کر دیا آنکھوں سے لگایا چومہ اور احترام سے سیرہانے رکھ دیا ایک نظر سب پر ڈالی اور کہنے لگا میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اپنی جائداد تم میں تقسیم کر کے جاؤں گا سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا بگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں ورنہ کیا ہوگا باجان سب سے چھوٹا پوچھ بیٹا بڑھے باپ کے چہرے پر کئی تلخ لہریں آئیں اور گزر گئیں خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر بولا ورنہ تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائے گی چھوٹا ذرا خود سرسہ تھا پوچھنے لگا باجان بیٹی کو جائداد سے حق دینے کا حکم تو خدا کا ہے کیا خدا کو یہ علم نہ تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں میں چلی جائے گی کمرے میں خاموشی چھا گئی کسی کے کچھ بولنے سے پہلے وہ پھر بول اٹھا بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی پیارے دوستو اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آئے ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ خیر